بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور یہ بات سمجھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے اور باپ کو بھی اس بات میں توجہ دلانی چاہیے کہ جب بھی گھر کا بڑا آ جائے تو اس کا استقبال کریں بچ آج خاندان دوپارا پارا ہو گئے ہیں دنیا جہان کی تہذیبیں یہ سیکھ لیتے ہیں لیکن نہیں ان کو تہذیب و تبتن آتی تو شریعت نے جو سکھائی ہے نہیں پتا کہ خامد کو بیوی نے رخصت کیسے کرنا نہیں پتا کہ خامد جب آئے تو اس کا استقبال بھی نہیں دے کیسے کر نہیں پتا اولاد کو کہ جب میرا باپ آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے نہیں پتا کہ جب وہ جانے والا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے بڑا ہی کبھی نہیں کبھی دیکھنا ہو تو کسی کے چار سے دس بچے ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوں کہ باپ آئے گا سب اپنے موبائلوں پر بیٹھے ہوں وہ لوگوں نے بھی عجیب عجیب لطائف بنائے ہوتے ہیں تو ایک شخص آگے کہتا ہے السلام علیکم کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ سارے بیٹھے ہوئے تھے موبائل دیکھ اس نے کہا اچھا وہ چھپ کر کے گیا اس نے بائی فائی بند کر کہتے کیا ہو اوہ بابا آگئے ہویا کہ ان بچوں نے یہ سمجھ لیا ہمارے باپ کی حیثیت اس وقت ہے جب ہماری اپنی بناب کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی ان کو فرصت ہی نہیں بھی اور یہ وہی باپ ہے جس کو میں تو کچھ نہیں کہتا کہنے والے کہتے ہیں ظالم باپ ہے جس نے ہلاکت کی ہتھیار خود اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیئے بعد میں کہتا ہے کہ بیٹا ہلاکت فقیر دروازے پہ آ جائے بیس روپیر جیب سے نکالنے میں جان نکلتی ہے لیکن اولاد کے ہاتھ میں ساٹھ ساٹھ ہزار کا موبائل ہوتا ہے نہ وہ کسی فیکٹری کو رنگ کرتا ہے نہ وہ کی کاروبار کرتا ہے صرف اور صرف یہ کام اس لیے اس نے کیا فخر اور گمند کے لیے اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بیٹا نکارہ ہو چکا ہوتا ہے نہ وہ تین کا رہتا ہے نہ وہ دنیا